مندرے گا کے بارے میں جب سے اسپیشلی جو ہم نے کہا کہ ایک سال ہم لوگوں کو پورا ہوا اس سے پہلے کہ جو بھی یوجنائیں تھیں وہ بھی ٹھپ پڑی ہوئی ہیں دوسری یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کچھ تقریباً چھے سے سات ہزار اس وقت ورک شروپین کا کام کیا مندرے گا کے پھروہ وہ سیکسے سور ہوا لیکن ابھی کچھ ہی یوجنائیں ہماری پینڈنگ پڑی ہیں کیونکہ جو نئی سکیم جو لانچ ہوئی ہے سرکار کی اس کیم کیا بیسیکلی جو لیبر پیمنٹ سسٹم انہوں نے بائیومیٹرک سسٹم کیا ہے اب وہ اتنا فرینڈلی نہیں ہے ابھی تک دوسری چیز یہ ہے کہ دیفنیٹلی آپ صبح اور شام کے اٹنڈنس لگانا ہے اس میں دو سو تیس روپے اب کوئی بھی ایکسپٹ نہیں کر رہا ہے اس چیز پر مزدوری کے لحاظ سے جیسے آپ پرائیوٹلی کسی کو کام کراتے ہیں اگر تو ساڑھے تین سو روپے آپ یہاں گھر پہ دے رہے ہیں دو سو تیس روپے میں وہ مٹی کا کام کر رہا ہے یا کسی چیز کا ہم روزگاہ دینے کی بات جب کر رہے ہیں تو ظاہر سے باتا کوئی بی ٹھیک ادار ہو یا چاہے وہ اس کا لیبر ہو وہ اب کوئی کرنے کو تیار نہیں ہو رہا تو یہ ایک بہت بڑی سمسے ہم لوگ ساتھ اتپن ہوئی ہے یوجنائیں پڑی ہوئی ہیں پینڈنگ میں ہیں کھلوائیں ہوئے ہیں یوجنائوں کو لیکن کام بالکل بھی شروع نہیں ہو پا رہا نوستکار میں ہوں سنجیو کمار یادہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ویب سمچار پورے بیہار میں پنچائی چنہ ہوئے قریب قریب ایک سال کا وقت گزر چکا ہے ویغت ایک ورسوں میں جو ورطمان کے مکھیا ہے ان کے دوارہ کیا کچھ ڈیولپنٹ یعنی بکا سا کام کیا گیا ہے ساتھ ساتھ سرکچہ کو لے کر ادھکار کو لے کر کچھ راجنیتی باتیں ہوگی تمام اندھوں پر بات کریں گے تو ابھی ہم لوگ آئے ہوئے ہیں گیا جیلہ گیا جیلہ میں شیر گھاٹی پرخن پڑتا ہے اور پنچائیت کا نام ہے چرکی یہاں کے جو ورطمان مکھیا ہے پھولوا دیوی ہے حالانکہ وہ چھتر میں گئے ہوئے ہیں لوگوں شروع پر ہوڑے ہیں تو نشی طور سے جب جانتا ہے ان کو موقع دیا ہے تو چھتر میں آنا ہے ڈیولپنٹ کو لے کر بکاس کو لے کر بھی کارے دیکھنا ہے تو ابھی ہم سے جن رہے ہیں ان کے پرتنیدی ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آپ کے جو مکھیا ہے ان کو کس طرح سے مدد کرتے ہیں تمام اندو پر بات چیت ہوگی پہلے تو آپ کو ویب سماؤ چینل بہت بہت سواغت کرتے ہیں خان صاحب دھنیواد سنجو جی اچھی بات آئیے کی جب مکھیا بنے مکھیا بننے کے بعد پرثم ہستاکچھر جو ہوا کس کاریوزنا کو لے کر کے کیا گیا سب سے پہلے چیز ہے کیونکہ ہم لوگوں کا جو پنچائید کی گھٹن ہوئی جو ڈبلو ایم سی کی گھٹن ہوا وہ تھا سیکنڈ جنوری دو ہزار بائیس کو اور کیونکہ جیسا معلوم ہیں آپ کو کہ جب جی پی ڈی پی بنائی جاتی ہے جو گرام پنچائی ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتا ہے اس کو سسٹم پہ اپلوڈ جو کرانا ہوتا ہے وہ اپریل مہینے سے جس کی شروعات ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے سبھی جتنے بھی پرتینیدی چنے گئے ہیں اس میں نائنٹی پرسنٹ جو ہیں وہ نئے تھے بہت ساری چیزوں کو جاننے میں پہچاننے میں ٹائم لگا لیکن پھر بھی ہم لوگوں نے اس کو کسی بھی طرح سے فبریری مہینے تک اپلوڈ کر آیا اور تقریباً ایک سال کے بھی تر کیونکہ کچھ یوجنائیں ہماری جو ہیں وہ پروگ کی لمبت پڑی ہوئی تھی جن کو کارچ پرن کرائے گیا ٹوٹل جیسے ہم نے کہا کہ ستائیس یوجنائیں پروگ کی یوجنہ پلس نئی یوجنہ اس کو کمپلیٹ کرائے گیا آج کی ڈیٹ میں جو آخری ایک یوجنہ چل رہی ہے ہماری وہ ایک مہدلی ٹولا پشنپورا میں وارڈ نمبر چھے میں وہ نلجل کی ہے جس کا ابھی جس دو دن پہلے ہی شروعات کی گئی ہے تو وہ بھی ایک مہینے کے بیتر بیتر اس کو کمپلیٹ کر لے جائے کیونکہ پانی کی ایک بڑی سمسیت تھی اس جگہ پر اور سب سے پہلا جو کارچ کیا گیا وہ بھی مہدلی ٹولے سے ہی ہم لوگوں کی شروعات ہوئی تھی جو بیشنپورا سے ہی نالی کی ایک بہت بڑی پندرہ سال پرانی ایک لڑائی ان لوگ کے بیتر میں چل رہی تھی کسی بھی طرح سے ان لوگوں کو سمجھا بجھا کے اس کی ایک نالی کا راستہ نکالا گیا تو وہ ایک بہت بڑی سفلتہ تھی سب سے پہلا کام اسی چیز کا کرایا گیا اور آج اس سے جنتا وہاں کی خوش ہے اگر پردھان منتری کی بات کہیں تو کڑی پڑی کتنے لوگ کو آپ نے آواز دیروانے کا کام کیا بھی کہتے کر ایک ورسم میں ہاں یہ ایکچولی میں کیونکہ دیکھیں لسٹ تو پہلے کی بنی ہوئی تھی یہ جو بھی ریجسٹریشن تھے وہ پروف کے تھے ہم لوگوں نے اس کو ظاہر سی بات ہے پھر سے ویریفیکیشن کر کر کے اور اس کو آونٹن کرنے کا جو ٹارگیٹ تھا ظاہر سی بات ہے ٹارگیٹ سے لسٹ میں زیادہ نام تھے وہ آلموس ڈبل تھے ایک تم تو ٹوٹل جو ہے وہ ہمارے پنچائیت کو پانسو ستر کے قریب ٹارگیٹ دیا گیا تھا اور پانسو ستر ریجسٹریشن پورے کرے گئے اس میں سے آج کی ڈیٹ میں جو تھرڈ پیمنٹ اب تک آ چکی ہے وہ تقریباً چار سو لوگوں سے اوپر کی آ چکی ہے تھرڈ پیمنٹ مطلب وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور سیکنڈ پیمنٹ جو ہے جو ہم نے آکڑا ابھی ایک مہینہ پہلے لیا تھا کیونکہ کام ابھی لوگ کر ہی رہے ہیں اس کے اوپر بہت جگہ پہ زمین کا کچھ بھی وعد ہوا ان کا جس کے قارن لوگوں نے نہیں بنایا کچھ جو ہے وہ پیسے کا بھاو ہو گیا تو ادھار پہ نہیں مل رہا یہ ساری چیزیں تھی ان کے ساتھ تو خیر وہ ہم لوگوں نے بھی ہیلپ کرنے کی کوشش کی کہ بھائی جو بھی بینڈر ہیں ان سے کہہ کے ان کو ادھار پہ سامان دے کر کہ جب ان کا پیمنٹ آئے گا تو تمہیں مل جائے گا اس کا تو اس طرح سے کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ اس پنچائت میں آج کی ڈیٹ میں نائنٹی تو نائنٹی فائی پرسنٹ آواز کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور اس کو خاص کے سبھی نے بہت کڑائی سے دیکھا کہ لوگوں نے نہیں بنایا آج کی ڈیٹ میں بھی تیس سے پین تیس لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایک ہیٹ تک نہیں لگائی ہے تو ان کے ہم لوگوں نے ایک بات کہی بھی تھی بلوک میں ویڈیو صاحب کو کہ آپ اس پہ جو ہے ان کو نوٹس دینے کا کام کریں اور نہیں ہے تو ان سے ریکاوری بھی کریں پہلا پیمنٹ ہوا ان کو دیکھیں اس پہ کام چل رہا بھی لیکن یہ ہم کہیں گے ضرور کہ اس پنچائت میں اس کا ریسپانس بہت اچھا ملا ہا اور ہم لوگوں نے پرکس کوشش یہ کی کہ لوگ گھر بنائیں پیسہ خرش نہیں کریں اس کا گھر بنائیں اور آج یہ ہے کہ آپ کسی بھی جگہ پہ جائے گا آپ کو اندراؤاز دیکھے گا وہاں بنا ہوا لوگ شفٹ ہوئے ہیں اس کے اندر اب شفٹنگ ہوئی ہے گھر بنے ہیں اگر چار سو کچھ پنچائت میں اب تک ریڈی ہوئے ہیں تو ان میں ایک جو سمسے ابھی کھڑی ہوئی ہے کہ ان کو نلجل کا پانی تک پہنچانا تو جو ہم لوگ اس یوجنہ میں اس سال کی تیش چوبیس کی یوجنہ میں اس کو لے رہے ہیں ان کو پانی پہنچانے کا بھی کام کریں گے اچھا اگر بات کہیں من ریگا کو لے کر کے تو کیا اس سیتھی من ریگا میں بہت اور کی سمسے ہیں اچھپن ہو رہی ہیں کیا کچھ سمسے ہیں ہو رہی ہیں من ریگا کے بارے میں جب سے اسپیشلی جب ہم نے کہا کہ ایک سال ہم لوگوں کو پورا ہوا اس سے پہلے کہ جو بھی یوجنہیں تھیں وہ بھی ٹھپ پڑی ہوئی ہیں دوسری یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کچھ تقریباً چھے سے سات ہزار اس وقت ورکش روپین کا کام کیا من ریگا کے طور وہ سیکسسور ہوا لیکن ابھی کچھ ہی یوجنہیں ہماری پینڈنگ پڑی ہیں کیونکہ جو نئی سکیم جو لانچ ہوئی ہے سرکار کی سکیم کیا بیسیکلی جو لیبر پیمنٹ سسٹم انہوں نے بائیومیٹرک سسٹم کیا ہے اب وہ اتنا فرینڈلی نہیں ہے ابھی تک دوسری چیز یہ ہے کہ دیفنیٹلی آپ صبح اور شام کی اٹینڈنس لگانا ہے اس میں دو سو تیس روپے اب کوئی بھی ایکسپٹ نہیں کر رہا ہے اس چیز پر مزدوری کے لحاظ سے جیسے آپ پرائیوٹلی کسی کو کام کراتے ہیں اگر تو ساڑھے تین سو روپے آپ یہاں گھر پہ دے رہے ہیں دو سو تیس روپے میں وہ مٹی کا کام کر رہا ہے یا کسی چیز کا ہم روزگاہ دینے کی بات جب کر رہے ہیں تو ظاہر سے باتا کوئی بیٹھے گدار ہو یا چاہے وہ اس کا لیبر ہو وہ اب کوئی کرنے کو تیار نہیں ہو رہا تو یہ ایک بہت بڑی سمسے ہم لوگ ساتھ اتپن ہوئی ہے یوجنائیں پڑی ہوئی ہیں پینڈنگ میں ہیں کھلوائیں ہوئے ہیں یوجنائوں کو لیکن کام بالکل بھی شروع نہیں ہو پا رہا بتائیے کہ سرکچہ کو لے کر جب پورو پنچائتی راج منتری نے کہا تھا کہ پرتیک مکھیا کو سرکچہ کو لے کر لیسنس دیا جائے گا اس کی ہم لوگوں کو بہت سخت ضرورت میں حقیقت آپ کو بتاؤں کہ آج دو مہینے سے ہم پنچائت میں اپنے نہیں گھوم پا رہے ہیں صحیح سے اس کا قارن یہ ہے کہ کچھ تھریٹ کالز آئی ہیں جس پہ ہم نے ایف آئی آر بھی کیا تھا تھانے میں اس کا ابھی تک ہم کو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ کوئی پکڑ میں آیا کی نہیں آیا لیکن ہم لوگوں نے کافی بار ریمائنڈر یہاں تک کہ ڈی ایم صاحب سے بھی ملے جا کے اس ایس پی سے بھی ملے اس کے اوپر اور سب ہی مکھیا کو آیا پورے ہم لوگ جو نو مکھیا تھے میں نے تو سنا کہ اور بھی پنچائتوں میں آیا لیکن ہم لوگ اپنے بارے میں بتائیں جب ہم لوگوں ملے ایک ساتھ تو معلوم ہوا کہ سیم نمبر سے ہی سب کو کال آئی ہے اور وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ جو بھی یوجنائیں چل رہی ہیں اس کا فائی پرسنٹ آپ کو دینا ہوگا سنگٹھن کو جب یہ بات ہوئی تو نہیں تو آپ کو جان سے مار دینے کی دھمکی اس طرح کی چیزیں ہیں تو آدمی فریلی نہیں گھوم پا رہا اور اس میں یوجنہ کو دھراتل پر اتارنا یا اس کو تو چیزوں کو دیکھنا بہت ایک دکت ہو رہی ہے تو ہم لوگوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ جیسے پورو مینسٹر صاحب نے جو ہم لوگوں کو ایک آش واسن دیا تھا شروع میں کہ ہر پرتی نیدی کو ایک اپنا دیکھیں سب کو تو پروٹیکشن پروائیڈ نہیں کر سکتے ہیں لیکن اٹلیس پرسنل لائسنس جو ہے وہ کم سے کم دیں تو اپنا آدمی لے کے چل سکتا کوئی چیز جنتا کے سیوک آپ بھی ہیں جنتا کے سیوک ایم پی یہ ملے بھی ہیں ان کا بھی کاریکال پان سال آپ کا بھی کاریکال پان سال ان لوگ کا کاریکال سماپت ہوتا ہے تو پینسن شروع اور جب کاریکال میں رہتے ہیں تو کئی طرح کسو بیدھائی ملتے ہیں تو ان انتر میں بھی کیا کچھ کہنا چاہیں گے دیکھیں جاہیر سی بات ہے کہ ہر کسی کے اسپیکٹیشن ہوتی ہے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ مکہ ایک پرتینی دی ہوتا تھا کوئی بھی دکت ہوتی تھی اب تو آپ یہ سمجھئے کہ ایک ایک آدمی جن جن کو آپ کو سویدہ پہنچانا آپ کا کرتب ہے پبلک جس طرح سے آپ کے پیچھے رہتی ہے اور ہم لوگوں کے ساتھ ایک اچھائی کہہ لیے برائی کہہ لیے جو بھی ہے کہ ہم رہتے بھی اسی گاؤں میں ہیں جہاں پہ پنچائت ہوتا تو 24-7 والا معاملہ جو ہے 24 سو گھنٹہ آپ کے پیچھے لوگ ہیں کہ جو ہر وقت ایک پرابلم لے کے آ رہے ہیں کسی کے مرتی ہو گئی تو پرابلم ہو رہی ہے سمجھے کی نہیں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو پرابلم ہو گئی چوری ہو گئی تو پرابلم ہے اب یہ ساری چیزیں ہیں ایک ظاہر سی بات ہے کام ہم لوگوں کو دیکھنا ہوتا ہے ایک مکھیہ ہونے کے ناتے ہر انسان کو سویدہ پہنچانا ہمارا فرض بنتا ہے تو مکھیہ کے عدیقاروں کو پورن کرنا ہوگا تو اب دیکھئے کیا ان لوگ ایکشن لیتے ہیں اس کے اوپر باقی میرے خال سے اس میں لوگ پیچھے نہیں ہٹنے جا رہے ہیں ڈیمانڈ اپنی رکھتے رہیں گے اسے یہ بتائیں یہ کی بیہار میں جاتی گز جنگنہ ہو رہا ہے ہونا چاہیے ہم لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ بھی ایک ضروری ہے کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ اس طرح کا چیز ہے کہ جیسے آپ ایک ریزرویشن سسٹم ہے الیکشن میں اس سے کم سے کم پتا چلے گا لوگوں کو میں اس کے سپورٹ میں ہوں کہ یہ ہونا چاہیے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جس کا ریپنزنٹیشن جہاں پہ زیادہ ہے اس کی بھاگداری بھی ہونی چاہیے تو اچھا قدم ہے لیکن اگر یہ صحیح سے ہو تو بیہار کی مکمہ نتیس کمار کرتے ہیں کہ ہر پنچائت میں ایک سرکار بھون ہونا چاہیے کیا آپ کے پنچائت میں ہے دوسرا کہ سوختہ لوگیا عبیان کو لے کر کے کیا سیتی ہے پنچائت بھون بلکل ہے ہمارے یہاں بنا ہوا تھا شرم جی پنچائت سرکار بھون بنا ہوا ہے چیرکی میں جو ہمارا پنچائت بھون ہے لیکن نیو موڈل کا نہیں ہے یہ پرانا پن بنا ہوا جو فرس ٹائم جب پنچائتی راج بنا تھا جس وقت اس کے بعد جو پہلا چرن بھون بنانے کا ہوا تھا تو اس میں وہ بھون تیار کیا گیا تھا اور جہاں تک بات یہ ہے لوہیا سوچتا جو ابھی ہم لوگوں کا آن گوئنگ پروجیکٹ چل رہا ہے جس میں ڈبلو پیو یہی پہ آپ کے جس کھنڈیل سے آگے گاؤں پڑتا امینہ باد اور کھنڈیل کے بیچ میں ہی وہ ڈبلو پیو کو ریڈی کیا جا رہا ہے آپ کے سامنے ہی ابھی جو دیکھ رہے ہیں کہ ڈسٹ بین آیا ہے اس کا وطرن کا کام کل سے شروع کیا جا رہا ہے تو ہماری کوشش ہے کہ دس سے پندر دنوں کے بیتر بیتر اس کو پن روپ سے سٹارٹ کر دیا جائے باقی کرمی سارے بحال ہو چکے ہیں سارے ہم لوگوں کے ٹھیلے آ چکے ہیں جو کرمی آلیڈی گھر گھر گھومنے لگے ہیں تاکہ ایک روٹ پلان کرنا ہوتا ہے ایک لوگوں کو جاگروک بھی کرنا ہے اس کے مادہم سے کہ فرز ڈے سے نہیں کم سے کم ایک ہفتہ دس دن سے یہ لوگوں کو گھومائے جارا گا گھر میں تاکہ لوگ بتانا شروع کر رہے ہیں کہ آپ کو کورا کیسے دینا تو تو شروعات اچھی ہے اور امید کرتے ہیں کہ یہ چلے گا اچھا تو آپ نے سنا کے جس طرح سے مکھیا جی کے جو پرتنیدی ہیں انہوں نے کیا کچھ کہا پنچات کے ڈیوپلپنٹ کو لے کر بکاس کو لے کر سامان کو لے کر سرکچہ کو لے کر عدھکار کو لے کر کہ جس طرح سے پورے بیہار میں جو مکھیا لوگ ہیں یا مکھیا کے پرتنیدی جو پہ جو گولی باریاں ہو رہی ہیں نہیں ہونا چاہیے جب آسواسن دیا گیا تھا کہ سب کو آدم شرکچہ کو لے کر لیسنز دیا جائے گا تو کیوں نہیں ملا